سلام ہندوستان دوستو آپ نے سنا ہوگا کہ نقطے کی وجہ سے خدا جدہ ہو جاتا ہے نقطے کا بہت ہی مہتو ہے یہ آپ کو جاننا اور ماننا چاہیے آج ایک اگزیمپل دے رہا ہوں جاہل اور ظاہل کی بات کر کے جاہل ایک شبد ہے اور ایک شبد ہے ظاہل دونوں میں کیا انتر ہے جان لیجیے پہلے جاہل جاہل کا شابد ایک ارتھ ہے نرکشر اگیانی اسبھیا انپڑھ اششت ادند اکھڑ اجڑ اششت وغیرہ اس شبد کو اچھا نہیں مانا جاتا اور ایک سوفٹ گالی کے روپ میں بھی کبھی کبھی استعمال کر لیا جاتا ہے جاہل کا ایک اگزیمپل بتاتا ہوں میں جاہل نہیں ہوں اب جانئے زاہل کے بارے میں زاہل کا مطلب ہے لا پروا غافل وہ وقت جو بھول گیا ہو دیکھئے کتنا فرق ہو گیا جاہل اور زاہل میں زاہل کا اگزیمپل ہے پہلے میں زاہل تھا اب یہ جانئے کہ جاہل شبد جو ہے وہ کس سے بنا ہے جاہل بنا ہے جہل سے جہل یعنی نرکشرتہ اگیان اسبھیتہ اششتتہ ادندتہ اجدپن اشکشہ جہالت اس کا اگزیمپل ہے جہل ایک اندھکار ہے اس سے باہر نکلو اس کے بعد زہل زہل کا مطلب ہے لا پروائی غفلت بھول جانا اس کا اگزیمپل ہے زہل کی وجہ سے کئی بار بڑی بے عزتی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو دوستو یہ چھوٹا سا ویڈیو یقیناً آپ کے کام کا ہے ایسا میرا خیال ہے اپنی پسند نا پسند کا اظہار کمنٹ باکس میں کیجئے گا ویڈیو اچھا لگا ہے تو لائک کیجئے اچھا نہیں لگا ہے تو ڈس لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے میں ہوں مہین شمسی چینل ہے میں ہندی میں اردو اردو اور ہندی دونوں بھاشاؤں کے شبدوں کے شد اچارن کو ایک ساتھ سمر پیت اپنی طرح کا ایک ماتر چینل میں ہندی میں اردو سلام ہندوستان پرنام بھارت